بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبید بھٹی اور ایک دفعہ پھر سے آپ کے خدمت میں نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین اس ویڈیو میں ہم ایک ہارٹ ایشو کو ڈسکس کریں گے جو کہ گزشتہ روز سے ہر زبان پہ جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے ہر بندہ جو ہے وہ ایک ہی ذکر کر رہا ہے کرنل کی بیوی کرنل کی بیوی کرنل کی بیوی اب کرنل کی بیوی کا واقعہ جو ہوا وہ سب نے دیکھا سوشل میڈیا پہ ویڈس ایپ گروپس میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی کی دیکھا جاتا ہے کہ خاتون ہیں ہونڈا سیوک گاڑی پہ ہیں اور وہ جو ہزارہ اپٹاباد والی موٹر وے ہیں وہاں مانسیرہ کے قریب وہ پولیس اہلکاروں سے بتتمیزی کرتی ہیں تضحیق امیز الفاظ استعمال کرتی ہیں ان کو گالیاں دیتی ہیں وجہ صرف یہ تھی کہ روڈ کو بلوک کیا گیا تھا کسی انتظامی معاملے کی وجہ سے اور وہ خاتون کا کہنا یہ تھا کہ میں کرنل کی بیوی ہوں تم کون ہوتے ہو میں کسی حوالدار کو نہیں جانتی میں کسی کو نہیں جانتی یہ رستہ کھولو مجھے جانا ہے اب وہ منع کر رہے تھے خاتون نے بتتمیزی کا علاوہ ان کے جو بیریئر سے گرانے کی کوشش کی اس کے علاوہ ان کے اوپر گاڑی چڑھانے کی بھی کوشش کی سوشل میڈیا پہ جیسے یہ واقعہ آیا یہ ویڈیو وائرل ہوئی اس کے بعد بہت زیادہ ایک آؤٹ ریج پیدا ہوا بہت سے لوگوں کو موقع ملا کہ آرمی کے خلاف بولنے کا اور بہت سارے لوگ جنرل جو ایک ویو ہوتا ہے اس کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ اس ملک میں یہ جو ایک کلچر ہے جو طاقتور ہے وہ غریب کے اوپر اسی طرح کرتا ہے یہ بلکل غلط چیز ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے یہ بڑی بہترین بات ہے کہ جنرلوں کا یہ ویو تھا اتدال والا کہ جتنے بھی طاقتور ہیں وہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے اچھا تو اس کے تھوڑی در بعد کچھ ایسا ہوا کہ سوشل میڈیا پہ ایک نئی لائن وائرل ہوتی ہے کہ خاتون جو ہیں وہ بسیکلی وکیل ہیں اور جو کچھ عرصے بعد ایک اور لائن آگئی کہ ان کے جو ہسمنڈ ہیں وہ آرمی سے نہیں ہیں وہ بھی وکیل ہیں اب ہم اس ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے کہ کیا یہ بات درست ہے جو وائرل ہوئی ہے کہ خاتون بھی وکیل ہیں اور ان کے جو خامند ہیں وہ بھی وکیل ہیں تو آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایبٹا بات جو بینچ ہے ہائی کورٹ بار کا اسوسییشن کا ان کی طرف سے یہ تردید آئی ہے کہ اس خاتون کا ہزارہ ڈوین کے اندر کسی بھی بار سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی کہ یہ وکیل ہیں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا اور دوسری بات ان کے جو خامند ہیں لیفٹیننٹ کرنل فاروق جو میری اطلاع کے مطابق جبکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ وکیل ہیں آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ان کی یہ تصویر اور یہ باقی چیزیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وکیل ہیں یا کیا ہے میں یہ دکھانے کا قطن مقصد نہیں ہے کہ میں ان کی کوئی تضحیق کرنا چاہتا ہوں بطور انسان یا اس کے علاوہ کوئی ان کے خلاف میری کوئی ملیفائیڈ انٹینشنز ہیں مقصد صرف یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ جو ایک فیک نیوز کا بازار سرگرم ہے بہت سارے لوگ جو ہیں ایک نیا بیانیاں بیچ رہے ہیں تو اس کو کاؤنٹر کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ حقیقت کیا ہے دوسری ایک فیک نیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی کہ منسیرہ پولیس نے ویڈیو بنانے والے جو الکار تھے جنہوں نے اس کے خلاف کروائی کی ان کو معتل کر دیا ہے اور اس کے اوپر یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فیک سکرین شاٹ جو تھا نیوز کا وہ شیر ہو رہا تھا اور نیچے یہ بھی بقاعدہ ایک گروپ کی طرف سے پھلایا گیا تھا کہ جو پولیس ہے یا حکومت ہے یہ ایک نیرٹیو ہے اس کے خلاف جو ہے ایک نئی بات شروع ہو سکے لیکن حقائق یہ ہے کہ منسیرہ پولیس نے اس خاتون کے خلاف مقدمہ درج کر لی ہے اور اس میں بہت ساری دفعات جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں جس میں کاریا سرکار میں مداخلت کی دفعہ بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ منسیرہ پولیس جو ہے انہوں نے تردید جاری کی ہے کہ کسی بھی پولیس اہلکار کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی گئی اب کل جو میں نے ویڈیو کی اس کے اوپر اور اس میں میں نے ایک بات کی تھی آپ لوگوں نے اس کو پسند کیا بہت شکریہ تو میں ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بات صرف آرمی کے لوگوں کی نہیں ہے بات ہماری سائیکی کی ہے ہماری سوچ کی ہے کہ سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں کہ جس قدر طاقتور ہے وہ اپنے سے چھوٹا جو ہے اس کے اوپر روب جماتا ہے بدماشی کرتا ہے آپ کسی بھی محلے میں دیکھ سکتے ہیں ہر محلے کی یہ کہانی ہے کہ جو اس محلے میں تھوڑا امیر ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے جس کا ایس اچو سے تعلق ہوتا ہے ڈی پیو سے تعلق ہوتا ہے کسی سیاستدان سے تعلق ہوتا ہے تو لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور جب کبھی گلتی سے کوئی گستاخی کر بیٹھتا ہے اس شخصیت کی شان کے اندر تو وہ شخصیت اس کو بھرپور سبق سکھاتی ہے بہت سارے قتل ہوتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے مار پیٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر غریب ہی معافی مانگ کر اس سے جو ہے وہ صلاح کر لیتا ہے اس طرح کے واقعات جو تھے وہ میں نے کل والی ویڈیو میں بھی آپ کو بتائے تھے کہ لاہور میں اس میں بخاری نے جو پولیس سے بتتمیزی کی شہباز شریف صاحب کی جو بیٹی ہیں رابیہ عمران انہوں نے جو بیکری والے وہ جو غریب جو وہاں پہ برکر تھا اس کو جس طرح سے پٹوایا ان پولیس اہلکاروں سے اپنے پرائیویٹ گنڈوں سے ان کو اگواہ کروایا اور اس کے بعد صلاح صفائی ہو گئی اس کے علاوہ آرمی کے کچھ لوگ تھے ان کی بھی ویڈیوز وائرل ہوئی تھے جو پولیس اہلکاروں سے بتتمیزی کر رہے ہیں اس کے علاوہ موٹروے پر ایک واقعہ ہوا تھا کہ موٹروے پولیس والوں کو آرمی کے کچھ لوگوں نے مارا تھا تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارے روئییں ہیں معاشرے کے اندر یہ وقتاً فوقتاً آپ کو نظر آتے ہیں کہ لوگ اپنے اندر کا جو اگزاسٹ ہوتا ہے جو اپنے اندر ایک غم غصہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ دوسروں پر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ میں وہ مثال دیتا ہوں کہ اگر وہ مجھ سے کمزور ہے تو کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں یہ اتنا کومن جملہ ہے کہ ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کسی بھی جو اسے تھوڑا مڑا ہوتا ہے غریب ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے اس کو اپنا ثابت کرنے کے لئے کہ میں بہت بڑی توپ چیز ہوں اور تم میرے سامنے کیا اوقات ہے یہ الفاظ آپ کو جگہ جگہ ملیں گے سڑکوں کے اوپر اکثر لڑائی جگڑا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ الفاظ ملیں گے کہ جو تگڑا ہوگا جو گاڑی پہ ہوگا یا جو بڑی گاڑی پہ ہوگا وہ دوسرے والے کو کہہ گا تو یہی روک میں تجھے بتاتا ہوں میں کون ہوں اور تیری اوقات کیا ہے تو فلاں ہے تو فلاں ہے تو یہی چیز سے جو اس خاتون نے جو باتیں کیوں پولیس الکاروس ہوتے اس میں بھی ہمیں یہی رویہ نظر آیا وقلا جو ہیں ہمارے ملک کی بہت معزز اس میں لوگ بھی ہیں لیکن یہی بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو وقلا ہیں وہ قانون کے رکھوالے ہونے کے باوجود اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور ان کے رویہ بسا اوقات ہمیں نظر آتے ہیں کہ کبھی کسی بار کے اندر کبھی کسی کوٹ کے اندر وہ ججو تک کو مارتے ہیں کرسیاں مارتے ہیں ان کے سر پھار دیتے ہیں عام جو شہری ہیں وہ تو ان کے سامنے کوئی بھاؤ بیچتے ہی نہیں ہیں ان کو مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے پی آئی سی کا واقعہ ہوا اس کے علاوہ خانوال میں وہ جو ایک لڑکی تھی اس کو وقلا نے مارا اس کے علاوہ لاہور کے اندر خاتون وکیل تھی انہوں نے جناب گاڑی والے کو مارا پیٹا گاڑی توڑ دی کیا ہو وہ ان کے خلاف تو بات یہ ہے کہ یہ رویہ ہم سب کے کولیکٹیو ہیں معاشرے کے اندر جس کا جہاں بس چلتا ہے جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اس حیثیت میں اپنی وہ جو اخلاقیات ہوتی ہیں ان کو بھول جاتا ہے اور پھر اس کے لیے ہزار جواز بھی تلاش لیتا ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہ کہنا کہ آرمی کے لوگوں کا رویہ ایسا یہ غلط بات ہے کیونکہ آرمی ایک ایسا ادارہ ہے جس کا عوام سے انٹریکشن بہت کم ہے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے تو ایسے واقعات بھی بساوقات بہت کم نظر آتے ہیں ممکن ہے کہ ان کا انٹریکشن زیادہ ہو تو یہ واقعات زیادہ نظر آنے لیں گے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پولیس جو ادارہ ہے بڑا سب سے امپورٹن ادارہ ہے ملک کے اندر قانون نافذ کرنے کے حوالے سے امن و امان کے حوالے سے سب سے زیادہ ان کے واقعات سامنے آتے ہیں کیونکہ ان کا عوام سے انٹریکشن 24 گھنٹے میں بار بار ہوتا ہے اس کے بعد وہ کلا جو ہیں ان کا عوام سے انٹریکشن بہت آتا ان کے بھی نظر آتے ہیں اس کے علاوہ دیگر سرکاری ادارے جو ہوتے ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں جیسے وہ ڈی سی تھے ایک کے پی کے انہوں نے ایک غریب کو مارا اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات اس طرح کے سامنے آتے ہیں کہ جو جس قدر طاقتور ہے جو سیاستدان ہیں اس کے گھنڈے ہیں وہ قتل بھی کر دیتے ہیں مار بھی دیتے ہیں شارخ جتوئی کا واقعہ جو سندھ کا ایک بڑا مشہور واقعہ تھا امی ارباب یہ جو بچی ہے آج کل یہ انصاف مانگتی پھر رہی ہے لیکن کوئی سن نہیں رہا وہ سندھ گورنمنٹ کے جو وزراء ہیں دو ان پر الزام لگا رہی ہیں کہ انہوں نے میرے چچا دادا اور والد کو قتل کروایا لیکن کوئی ان کی سن نہیں رہا اس کے علاوہ کچھ عرصہ قبل کی بات ہے کہ ایک صحافیت سندھ کے انہوں نے پیپرز پارٹی کا وہ جو ایک مارچ ہوا تھا ٹرین مارچ اس کے بارے میں ایک ریپورٹ دی تھی کہ یہ سارے لوگ جو پیڈ ہیں ان کو پیسے دے کے لیا گیا ہے اور اس کے بعد ان کی لاش ملی تھی کسی نے کیا کر لیا اس کے اوپر تو ناظرین یہ وہ سارے واقعات ہیں کہ اگر آپ ان کو پرک کے دیکھیں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ یہ ایک کلچر بن چکا ہے ہماری نفسیات کا حصہ بن چکا ہے کہ جو جس قدر طاقتور ہے جس کا ہاتھ پڑتا ہوتا ہے وہ اپنے طور پر خود ہی وہاں پہ انصاف کرنے کے چکر میں جو ہے نا وہ حد تجاوز کر جاتا ہے اور جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں سوشل میڈیا پہ تو عوام کو پتہ لگتا ہے کہ جی کس نے کیا کیا ہے اور پھر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جسٹیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں کل والی ویڈیو کے نیچے آپ مطلب کمنٹس دیکھیں تو بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ جی کرنل کی بیوی نے بلکل اچھا کیا ہے اس کا رستہ نہیں روکا جانا چاہیے تھا حالانکہ قانون ہے انہوں نے انتظامی وجوہات کی وجہ سے روڈ بند کیا ہے انہوں کوئی شوک نہیں تھا کہ وہ روڈ بند کریں سی پیک روٹ ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے باقی لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارے ہاں جو عدم برداشت کا رویہ ہے یہ بہت غلط ہے تو آخر میں میں ایک بات آپ سے کہنا سوں گا کہ دین اسلام بھی ہمیں ایک بات سمجھاتا ہے کہ تم اپنے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو مثال کے طور پر میں پسند کرتا ہوں کسی دوسرے شہری کے لیے کہ یار اس کو تکلیف پہنچے تو پھر مجھے خود کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے کہ مجھے تکلیف پہنچے اسی طرح یہ کہا گیا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو تو دین کہتا ہے دوسروں کے ساتھ بھی ایسا رویہ رکھوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں حالانکہ یہ سب سے مشکل ترین کام ہے آپ اس کو خود پر اپلائے کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو پسند ہے کہ آپ برینڈڈ مہنگی شرٹ پہنیں تو آپ کبھی یہ کوشش کر کے دیکھیں کہ وہی سیم کی شرٹ آپ کسی دوسرے شخص کو دینے کی کوشش کریں یا سگے بھائی کو آپ دیکھیں کہ اس کو دینے کی کوشش کریں بہت کم لوگ ہوں گے جو اس قدر دل گردہ رکھتے ہوں گے کہ وہ اپنی وہی چیز جو ہے اس کے لیے بھی پسند کریں اس کو بھی دے دیں ورنہ ہمارا دل ہوتا ہے کہ اچھی چیز ہم خود کھائیں اچھی چیز ہم خود پہنیں میرے ساتھ انصاف بھی ہو میرے معاملات بھی ٹھیک ہو میرے ساتھ کوئی برا بھی نہ کرے میرے ساتھ کوئی نائنصافی بھی نہ ہو لیکن جب بات ہم پہ خود آتی ہے ہماری انا پہ آتی ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ ہر حد تک جانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ میں نے بلکل ٹھیک کیا میں نے بلکل صحیح کیا علاقہ جو جو غصہ ہوتا ہے یہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے یہ جو تکبر ہوتا ہے یہ بہت بڑی لانت ہے اور تکبر کرنے والے کو اللہ پاک نے بھی سخت وعید سنائی ہے تو ناظرین میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا پوائنٹ سمجھ آیا ہوگا اور آپ جو ہے ان سارے معاملات کو ایک اوورلک کے طور پر دیکھتے ہوئے اعتدال پسندی والا راستہ اپناتے ہوئے اس کے بارے میں نیوٹرل ہو کے سوچیں گے نہ کہ کسی ایک ادارے یا شخص کے خلاف یہ سوچیں گے کہ جی یہ لوگ اس طرح کی ہیں یہ انڈیوژویل چیزیں ہوتی ہیں ہر خاندان ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی برا بھی ہوتا ہے کوئی اچھا بھی ہوتا ہے مطلب سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے جیسے پانچ انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی آخر میں ایک بار میں پھر سے آپ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا پر چیزیں وائرل ہو رہی ہیں ان پر آپ یقین مت کریں یہ خاتون جو ہیں تحال ان کے بارے میں کسی بار اسوشیشن یا کئی سے بھی کوئی ثبوت نہیں آیا کہ یہ وکیل ہیں دوسری بات ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی وکیل نہیں ہیں اس کا ثبوت آپ ہماری سکرین پر دیکھ چکے ہیں اور ابھی پھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو شخص ہیں یہ لیفٹیننٹ کرنل فاروق صاحب ہیں ان کی جنرل رائل شریف صاحب کے ساتھ تصویرہ 2017 کی اور اس کے علاوہ ان کی جو باقی تصویر ہیں انس خاتون کے ساتھ یہ بھی جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ جو شخص ہیں یہ آرمی کے اندر ہی ہیں اور ان کے بارے میں بھی خبر یہ ہے کہ انہوں نے بھی ایک پولیس ایلکار تھا ان سے بتمیزی کی تھی پسٹول تک نکال لیا تھا یعنی دونوں بی بی جو ہیں وہ ایک جیسے ہی ہیں ان کے رویے مزاج ایک ہی طرح کے بنے ہوئے ہیں دونوں نہ جانے ایک دوسرے کو کس طرح بھگتے ہوں گے کہ جس قدر ان کے اندر وائلنس ہے جس قدر یہ لوگ متشدد ہیں تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اپنے رویے جو ہیں ان کو بہتر کریں اور یہ جو فیک نیوز ہے اس کو کروس چیک کرنے کی کوشش کریں پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے کوئی پولیس ایلکار موطل نہیں ہوا یا ہماری سکرین پہ آپ ایف آئی آر دیکھ بھی سکتے ہیں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبید بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ